اللہ مسلح علیہ سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ میرے محترم سامین آج کی ویڈیو میں بتانا ہے شیوال کے چھے روزوں کے بارے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے پہلے انگزارش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں پھر آگے شیئر کر دیں نیکی اور سواب سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساما رمضان سمت باہو ستم من شیوالین کانا کا سیاہ مدداری رواہو مسلم میرے محترم سامین اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے رمضان کے روزوں کے بعد شیوال کے چھے روزے رکھے کانا کا سیاہ مدداری گویا کسن زمانے بعض جگہ میں یہ بھی فرمایا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے دونوں کا معنی ایک ہی ہے اللہ کا فرمان ہے سورت انعام ہے آٹھوہ پارہ ہے من جعب الحسن ذیفالہ وعشر امسالیہ ایک نیکی بدلے میں اللہ پاک دس نیکیاں انسان کو عطا فرماتے ہیں تیس روزوں کو اگر دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ تین سو بنتے ہیں تو اس کے بعد چھے روزے ہیں چھے روزوں کو اگر دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ساٹھ بنتے ہیں یعنی تین سو ساٹھ بن گئے تو جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شیوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے ساٹھ روزوں کے اندر گزاک دیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس بنتے کے رمضان کے ایک ادا روزے رہ گئے عورت ہے یا مرد ہے پہلے ادا کرے گا ادا کرے گا یا چھے روزے شیوال کے رکھے گا میرے محترم سامین زندگی موت کا پتہ نہیں ہے بہتر یہی ہے احسن یہی ہے کہ پہلے ادا روزے رکھ لے بعد میں کیونکہ شیوال کے روزے نفری روزے ہیں بعد میں شیوال کے روزے رکھ لے اب مسئلہ یہ ہے کہ شیوال کے روزے ترطیب کے ساتھ رکھے یا ایک ایک کر کے رکھے شروع میں رکھے یا آخری ایام میں رکھے کیسے رکھے میرے محترم سامین جیسے آسانگی ہو ویسے رکھ سکتا ہے ترطیب کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے یا دو پہلے عشرے کے اندر دو دوسری عشرے میں دو آخری عشرے میں ایسے بھی کر سکتا ہے یا یوں بھی کر سکتا ہے پہلے عشرے میں تین رکھ لے دوسری عشرے میں دو رکھ لے آخری عشرے میں ایک رکھ لے تو اس سے افضل اور بہتر یہ بھی ہے کہ ہر پانچ میں دن بعد ایک روزہ رکھے جب ہر پانچ میں دن کے بعد ایک روزہ رکھے یا گویا کہ اس نے پورے مہینے کے اندر یہ چھے روزے رکھ لی مشکت تو ہے میرے مہترم سامین لیکن فقہ کے اندر لکھا ہے کہ جس عبادت میں مشکت زیادہ ہو اللہ پہ عجر و سوابی زیادہ تا کرتے ہیں تو اس لیے میرے مہترم سامین شیوال کے روزے رکھیں رمضان کے روزے رکھیں ہیں اگر جو قضاء ہیں تو پہلے ان کی قضاء کر لیں ان کے بعد پھر شیوال کے چھے روزے رکھ لیں زندگی موت کا پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہی شیوال کے رمضان کے روزے ہماری پخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائیں مقدر کی بات ہے اگلا ماہ رمضان شاید نصیب ہو یا نہ ہو جس لیے رمضان کے روزے اگر رکھے ہیں تو شیوال کے چھے روزے بھی رکھ لیں تو انشاءاللہ جس نے رمضان کے اور شیوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے سارا سال ہی رمضان کے اندر گزار دیا تو آخر میں شیعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ارے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جاگنا ہے تو جاگ لے افلا کے سایہ تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلا کے سایہ تلے پھر حشر تک سونا پڑے گا تمہیں خا کے سایہ تلے دو برس یا دو لمحہ یا چند سال کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے کتنا وقت باقی ہے کتنی سانسیں باقی ہیں کتنے ایام باقی ہیں تو اس لیے انسان کو بجائے دنیا کے نیک عام کے اندر حریص ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کل کے اللہ کو راضی کروں جب میں اس دار فانیے سے رہلت فرماؤں تو مجھ پر اللہ راضی ہو دعا اللہ پر ہم سب کو عمل کریں